بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تیسرا روزہ مبارک ہو میں میری یوٹیوب فیملی اور وہ خوش رہیں آباد رہیں اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں میرے ساتھ رہیں دیکھتے کیا کیا پکانے کے لیے یہ گوشت اور یہ کیمہ پہلے کیمہ اور یہ گوشت ہے اور یہاں پہ آئے ہیں لیمن اور گوشت میں ہم کیا ڈالیں گے گوشت کے لیے آئے ہیں شاید یہ دیکھیں یہ کریلے اور سبز میچے دھنیا پودینہ چٹنے کے لیے یہ ہیں اور ایک اور خاص چیز ہے وہ بھی بوجھو تو جانے یہ کیا ہو سکتا ہے تو گرین چھولیاں یہ دیکھیں اس کا بناؤں گے چٹنی پلاؤ تو بڑا اچھا لگے گا یا کیمہ میں ڈالیں گے میرے ہزبنٹ کہتے ہیں کہ گوشت میں چنے ڈال لینا کریلے نہیں ڈالنا اور ہم مارکیٹ جاتے ہیں اور افسی میں بنتا ہے نمکین گوشت یا اچھا یہ ڈال لیں گا اور یا کریلے تو دو قسم کا گوشت ہے نا اس میں کیمہ میں چنے ڈال لیں گے اور جو گوشت ہے اس میں کریلے ڈال لیں گے چلو دو چیزیں اور یہ کافی سارے چنے ہیں اس میں پلاؤ بھی بنے گا چٹنی بھی بنے گی اور پتنی کیا کیا بنائیں گے دیکھتے ہیں بعد میں تو یہ سمان جو یہ چیزیں ابھی آئی ہیں افطاری اور سہری کے لیے اس طرح میں بہت سے پرگرام بنانے کے لیے کے بعد باہر چلے جاتے ہیں اور آپ سے کچھ نہیں بنتا اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تب بھی ہماری آج ہو رہی ہے سہری سہری کیسے اور یہ بھائی آئی تو بزار سے بھائی اب پچھلی ویڈیو میں دیکھا بہت زیادہ گھومیں بہت تھک کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس میں جلدی جلدی نمک والا گوشت واپس آ کے بنایا تو آپ کو پتہ ہے نمک والا ایک پلیٹی بنتی ہے تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی مزے کا بنائے اور ساتھ میں یہ بزار سے ہمیں درویش لوگ باہر سے تھکے ہا رہے ہیں اور آج میرے ہیزمن نے ابھی یہ گوشت نمک والا میرے ہیزمن نے بنایا تو یہ دیکھیں انہوں نے ڈھکن کونسا ہانڈیٹی لے کے آیا میں تو طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی اور بلیڈ پریشٹ ہائی ہو گیا تھا اور اتنے سموسے جلیب بھی آم اٹھایاں کھا کے اور پہلے گئی اتنا اسی طلاق ہے تو میرے طبیعت خراب تھی تو اور ہو گئی تھی تو گھومتے گھومتے آپ کو پتہ ہے چھٹی کا دور زیادہ آتا ہے تو چھوٹے چھوٹے کام کروائے موبیل سیٹ کر آیا تو یہ دیکھیں چیک کر کے دیکھتے ہیں ماشا اللہ مزہدار بنائے تو جناب یہ تھا اور اس میں کیا ڈالا ہے یہ دیکھیں گرین مرچے انہوں نے ڈالی ہے دھنیاں پڑی تھی دھنیاں نہیں ڈالی دھنیاں کو ویسے بھی ان کی دھنیاں سے دشمنی اہم بنتی نہیں ہے دھنیاں کے ساتھ ان کی اور نہ آئی میتھی کے ساتھ تو یہ آج کی امرجنسی سیری تھی ہماری اور ڈکن کے جگہ ہم نے دی دوسری پلیٹ اور ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی بار نہیں سب چلے گا اور چلتا ہے تو یہاں پہ پیریج کے بعد بنے گی چائے تو اگلے سٹیپ میں چائے میں ملتے ہیں ماشاءاللہ شہری مکمل ہو گئی ہے اور چائے آگئی ہے بن کے تو یہ تھا ہماری آج کی سیری امید ہے آپ کے پسند آئی ہوگی یہاں پہ اجازت بائی بائی ہے وہ یہاں پہ فارمیسی جائے تھے بلیٹ پریشر چیک کر آنے اور اس کے دوائیوں جارے لی لیکن گھر آکے پتہ چلا کہ اپنے پر شگر بلیٹ پریشر نہیں ہے اس کو مسئلہ مین مسئلہ ہو رہا ہے کہ یہ اس ہی بہت زیادہ چلا رہا ہے اور بلیٹ پریشر بہت ہائی ہو رہا تھا تو بلیٹ پریشر چیک کر آنے کے لیے آئے ہیں یہاں تو شاپ پہ ماشاءاللہ یہاں پہ یہ سامنے رایا تو یہ ٹیبل وغیرہ لگے ہو ہیں بھائی لوگ کھا رہے ہیں ہوا بہت اچھی ہے تو تو کوئی بلیٹ پریشر کبھی اتنا مسئلہ نہیں تھا اور نہ کوئی چوگر نہ کچھ تھا بس ایسی اتنا چلا رہے تھے اور مجھے باف ایسی کسی مطلب وہ نہیں ہو رہا تھا سکون تو اس سے میرے سر کے بعد میں بھی درد کافی تیز رہا پھر پینا ڈول کھائی اس سے آرام آیا تو یہاں پہ ادھر سے بہت تھک گئے تھے تو واپس نکلے تو مکھن لینا تھا رایا بڑا مول سامنے تھا لیکن میں جو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ رایا جائیں اور مکھن پراتھو کے لیے خریدنے ہیں مشینہ زبردست ہے ہمت بتا رہے ہیں دوستو سیلہ ابھی کمتی ہو گیا مامو یہ وہ جیسے جس سے چیک کر رہے ہیں نا ویسی مشینہ ابھی میرے طبیعت خراب کی بلیٹ پریشر چڑھا ہوا ہے یہ چار دن کے بعد وہ چیک کرانے آئے یہ دوائی دی ہے اس نے ڈاکٹر نے اسٹین کی بلیٹ پریشر بہت خائی ہو رہا اور تھوڑا یہ لو تھوڑا یہ لو نکس کر کے ادھر لگاؤ تو میں نے یہ بلیٹ پریشر کی مکشین جو پارے والی ہے وہ پاکستان سے بھی منگائی تھی لیکن گھر میں وہ دوسرا آدمی چیک کرتا ہے تو کچھ چیک کرنے والا نہیں میرے ہزمن نے بھی نہیں سیکھا اس کا طریقہ چیک کرنے کا یہ میں نے دیکھی مکشین اور میں جرمانی کھلینی چاہتی تھی لیکن یہ سٹیزن کی تھی ہے مجھے تو نہیں پتا چلا اگلے بھی لوگ میں دیکھتے ہیں سبزیاں اور ہم کیسے یوز کرتے ہیں وہ یہاں پہ اجازت بائی بائی اللہ اللہ اللہ